موسیقی اس لی ملک ہے اب وہ اسرائیل کے خلاف میدان میں آ چکا ہے آزربائیجان اور اسرائیل کی دوستی دشمنی میں بدل چکی ہے صرف فلسطین کی وجہ سے آزربائیجان نے اسرائیل کو اڑا کر رکھ دیا آزربائیجان نے تاریخ میں پہلی بار اسرائیل کے خلاف بڑا دھماکہ خیز اعلان کر دیا اسرائیل کی غزہ پر شدید بمباری کے بعد آزربائیجان کے جنگی تیاروں کے بعد آزربائیجان کے ترکی سے خریدے گئے ٹی بی ٹو ڈرون اسرائیل کے خلاف اتار دیئے ٹی بی ٹو ڈرون اسرائیل پر کہہر بن کا ٹوٹ پڑے تین سو ڈرونوں کا اسرائیل کے پندرہ شہروں پر تابر توڑ کاروائیاں شدید بمباری سے اسرائیل کے فضاء سے یکے بعد دیگرے سولہ ایٹمی تنصیبات آزربائیجان نے تباہ کر دیں اسرائیل کا مزید بمباری کرنے کا اعلان سامنے آگیا تول عبیب کی ائر سپیس آزربائیجان نے بان کرا دی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ آزربائیجان سے اور مسلم دنیا سے محبت کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں ناظرین گرامی بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ آزربائیجان جو کہ اسرائیل کا مسلم مالک میں سب سے زیادہ دوست ملک تصور کیا جاتا ہے لیکن اب وہی آزربائیجان اسرائیل پر ٹوٹ پڑا ہے آزربائیجان نے تاریخ میں پہلی بار اسرائیل کی جو دوستی تھی وہ دشمنی میں بدل چکی ہے صرف غزہ پر بمباری کرنے کے بعد آزربائیجان نے تباہ کن فیصلہ لیا ہے آزربائیجان نے ترکی سے خریدے گئے ڈرونز سے اسرائیل پر تابڑ توڑ کروائیاں شروع کر دی ہیں تین سو ڈرونز کا اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے اور حماس بھی آزربائیجان کا ساتھ دے رہا ہے تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو اسرائیلی فوج نے ایک ٹوٹ کی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ غزہ سے اسرائیل کی جانب داغے گئے ایک راکٹ کے جواب میں اسرائیلی جنگی تیاروں اور ہلیکاپٹروں نے غزہ کو نشانہ بنایا ہے اسرائیلی فوج نے گزشتہ شاب غزہ پر فضائی حملے کیے ہیں اسرائیلی فوج نے اپنی ٹوٹ میں بتایا ہے کہ غزہ سے اسرائیل کی جانب داغے گئے ایک راکٹ کے جواب میں اسرائیلی جنگی تیاروں اور ہلیکاپٹروں نے غزہ کو نشانہ بنایا ہے ان حملوں میں غزہ کے غسلے کے کارخانے حسلے کی ترسیل کے زیر استعمال سرنگ حماس سے منصلی کے ایک عسکری علاقے کو نشانہ بنایا ہے حملوں میں کسی بھی قسم کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی جنوبی اسرائیل میں راکٹ حملے کی آلارم بجھنے لگے جبکہ مغربی القدوس کے قریب ایک شدید دھماکے کی آواز بھی سنائی دی گئی جیوشلم پوس کے مطابق جنوبی اسرائیل بیرو شواد دیمونہ کے درمیانی علاقے میں راکٹ آلارم بجھا دیے گئے البتہ اسرائیلی فوجی ریڈیو وغینا ہے کہ زیر مواصرہ غزہ میں اسرائیل کی طرف سے کسی بھی قسم کے راکٹ حملے نہیں کیے گئے دریسنا متعدد عالمی اداروں کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ طولہ بھی حکومت سے منصوب جو اور یسنے کی تنصیب دھمونہ شہر قریب واقع ہے دوسری جانب مغربی القدوس کے قریب بھی ایک زوردار دماغوں کی آواز بھی سنائی دی گئی اس کے علاوہ آزربائیجان جو کہ اسرائیل کا سب سے بڑا مسلم ملک اور دوست تصور کر جاتا ہے آزربائیجان کی شدید الفاظ میں مزمت سامنے آنے کے بعد اپنے جنگی تیارے اور تین سو ڈرون جو کہ انہوں نے ترکی سے حاصل کیے ہیں جس کا نام ٹی پی ٹو ڈرون ہے انہوں نے اسرائیل کے مختلف علاقوں میں اور مختلف شہروں میں شدید بمباری کی ہے تباہی مچا دی سولہ ایٹمی تنصیبات اسرائیل کی تباہ کر دی پوری دنیا میں آزربائیجان اسرائیل کی فانل کال کا اعلان ہو گیا آزربائیجان کے صدر علاہام علیہوف اسرائیل کے خلاف موت اور جواب دینے کا بھی فیصلہ سامنے آیا ہے آزربائیجان نے اسرائیل سے فلسطینیوں کے خلاف اپنی جاریانہ پولیسیاں بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے آزربائیجان ذرائب اللہ کے مطابق آزربائیجان کی وزارت خواب جانے گزشتہ روز ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کی پولیسیاں خطے میں امن اور استحقام کا نقصان پہنچا رہی ہیں جو کہ تشویشناک ہے کیونکہ رمضان المبارک کے دوران بھی فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی جبر اور تشدد کی پولیسیاں بڑھ گئی تھی انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آزربائیجان اسرائیل کے خلاف تابڑ توڑ فیصلے لے انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکام فلسطینیوں کی عبادت کی ادادی پر پبندی آئیت کرتے ہوئے انہیں مسجد الکسر تک پہنچنے سے روکتے ہیں اور خود مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں غیر قانونی بستیوں میں توسیق کرتے رہتے ہیں بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیلی انتظامیہ نے مشرقی گروشلہ میں فلسطینیوں کی انتخابی کاروائیوں کو روکنے کی کوشش کی اور مغربی کنارے میں انتخابی عمل میں خلل ڈالنے کے بعد متعدد فلسطینیوں کو منمانی وجوہات کے ساتھ حراست میں لیا اس کے علاوہ غزہ پر حالیہ اسرائیلی فضائی حملے اس کی جارہانہ پولیسیوں کی تازہ ترین مسائل ترکیش ڈرون جو کہ ہم نے ترکی سے حاصل کیے ہیں انتہائی خطرناک ڈرون سمجھے جاتے ہیں ترکیش ڈرون خطے میں ترکی کی ابرتی ہوئی طاقت اور دلید اکیاروں کی قیاری میں اس کا بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے اس کے علاوہ فرانسیسی میڈیا کا غینا ہے کہ ترکی کمیابی میں پوری عدی کے دار اس کے جدید اور سستے اتیار ہیں جو نہ صرف قابل بروسہ ہیں بلکہ ترکی کی فوج اب تو ایک پروفیشنل فوج درباکار فوج کے طور پر سامنی آئی ہے آزربائیزان اور اسرائیل کے درمیان لڑی جانے والی اس حالیہ جنگ میں ترک ڈرون کا استعمال کیا گیا ہے اور ان ڈرون نے جنگ میں فیصلہ کن کے اردار ادا کیا ہے اب ترکی اپنے خارجہ پولیسی کو مضبوط نیادہ پر کھڑا کرنے کے قابل ہو چکا ہے ڈرون تیارے ترک خارجہ پولیسی میں خلیدی کردار ادا کریں گے اب آزربائیزان پتہ شدگرد تنظیموں کو کمزور کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے حتے میں ایک نائی طاقت کے طور پر سامنے آیا ہے جو کہ انہوں نے ڈرون ترکی شہر کیے تھے ترکی ڈرون تیارے 27 گھنٹے کے پرواز اور چارج دیترین میزائل کے ساتھ حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان ڈرونز کی قیمت امریکی ڈرون کے مقابلے میں انتہائی کام ہے شماشان کے شمال جنوبی علاقے میں ترک ڈرون نے فروری کے کمیاب بھی حاصل کی ہیں اور رونز کے اپنے انٹی ائرکرافٹ کو تباہ کر دیا ہے برطانی میڈیا کہنا ہے کہ ترکی کے ڈرون خطے میں شدید قسم کی تباہی مچا رہے ہیں برطانی میڈیا کہنا ہے کہ ترکی کے مقامی طور پر تیار کر دیا ڈرون تیارے بی ٹو نے خطے میں فوجی توازن تبدیل کر دیا ہے خاص طور پر آزربائیجان کی اسرائیل کو بدترین شکف دینے میں ترکی کے ڈرون نے کلے دی کردار ادا کیا ہے اور اس میں تابڑ طور اسرائیل کا نقصان بھی ہوا ہے موسیقی